موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ناظرین کو بتانے والے ہیں کہ انسان اپنی تشخیص خود کیسے کر سکتا ہے کیسے ممکن ہے کہ اسے پتا چل جائے کہ میرے اوپر جادو ہے یا نہیں اس میں آج ہم آپ کو چند علامات بتائیں گے کہ جس کے ذریعے آپ کو کسی کے پاس جانے کے ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں اگر ہماری بتائی ہوئی علامات میں سے کوئی ایک بھی علامت پائی جائے یا دو علامات پائی جائیں یا دو سے زیادہ یا ساری علامات پائی جائیں تو وہ شخص سمجھ لے کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے تو وہ علامتیں کونسی ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جادو جو ہے یہ انسان پر ہو سکتا ہے جادو برحق ہے تو جادو کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص آپ کے اوپر جادو کرے تو تب ہی ہوتا ہے اس کے مختلف وجوہات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے نیکس ٹائم لیکن تشخیص کا جو عمل ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کے اوپر جادو ہو گیا ہے تو پھر اس کے مطابق اس کا علاج کیا جائے تو پہلی بات کیا ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے یا نہیں تو آج ہم آپ کو صرف یہ ہی بتائیں گے کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں آپ خود کیسے جان سکتے ہیں خود جاننا یہ انسان کو زیادہ مطمن کرتا ہے بجائے کہ کسی دوسرے کے بتانے سے تو اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے علامات کون سی ہیں ان میں سے پہلی علامت یہ ہے اگر آپ کے جسم میں دائمی تھکاوٹ رہتی ہو آپ کے جسم میں ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہو آپ کا جسم اوجر رہتا ہو بے چین سا رہتا ہو تو آپ سمجھ جائیں اور وہ تھکاوٹ دور نہ ہوتی ہے ایک دو دن ہو جانا سفر سے آنا یا یہ جو تھکاوٹ ہوتی ہے یہ تو عام ہوتی ہے اگر آپ کی دائمی تھکاوٹ ہے دائمی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اس پر ناظرین آپ نے غور کرنا ہے اگر دائمی تھکاوٹ رہتی ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے اور دوسری بات جسم میں ہلکی اور شدید درد کا مستقل رہنا آپ کے جسم میں تھوڑی درد یا زیادہ درد رہتی ہو لیکن وہ مستقل رہتی ہو کبھی ہو کبھی نہ ہو اور وہ کسی وجہ سے ہو تو وہ اور چیز ہے لیکن ہر وقت آپ ویسے آپ جسمانی طور پر تندرست ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے جسم میں ہلکی پھلکی درد رہتی ہے لیکن رہتی مستقل ہے یا شدید درد رہتی ہے وہ جسم کے کسی حصے میں بھی ہو تو وہ مستقل طور پر رہتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے تو تیسری بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور مختلف قسم کے خوف و خیالات آپ کو آتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے اور دوسری چوتھی بات یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اکثر اوقات یا خصوصاً رات کے وقت آپ کے اوپر خوف تاری ہو جانا دہشت کتاری ہو جانا یا آپ ہندیرے میں یا صبح ہو گیا وقت روشنی میں اپنے پیچھے پیچھے کسی کو چلتے ہوئے محسوس کرنا یہ علامت جو میں ابھی بتا رہا ہوں یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ رات کے وقت خوف محسوس کرتے ہیں دہشت محسوس کرتے ہیں ڈر محسوس کرتے ہیں یا دن کے وقت آپ ہر وقت اسی طرح کا چیزیں محسوس کرتے ہیں اور اپنے پیچھے کسی کو چلتا ہوا محسوس کرتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوں گی یا تو آپ کے اوپر جادو ہے اور جادو وہ اس طرح غالب ہو چکا ہے کہ وہ ہمزاد بن چکے ہیں وہ جنات وہ سایہ کی شکل اختیار کر رہا ہے اس کا بروقت علاج کروانا آپ کے لئے ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ رات کو سوتے ہیں اور سوتے ہوئے رات کو خواب میں سامپ بچھو چھپکلیاں یہ جو موزی جانوار ہیں جو نقصان پونچانے والے جانوار ہیں اگر آپ رات کو یہ دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ سوتے ہوئے جسم میں دباؤ محسوس کرتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے جسم کو کوئی دبا رہا ہے تو یہ حرکت مسلسل ہوتی ہے اور مستقل ہوتی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے اسی طرح آپ کو اپنے گھر میں کبھی کبار خشبو آ جانا یا بدبو محسوس کرنا یا کھانے میں آپ کو اس طرح کی چیزیں محسوس ہوں کہ اس میں بدبو آ رہی ہے اس میں اس کا ذائقہ درست نہیں ہو رہا وہ خشبو کبھی آنے لگ جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں آپ کے اوپر جنات یا جادو کے آثار مجود ہیں آپ بروقت اس کا علاج کریں یا آپ علاج کروائیں اس کے ساتھ ہی آپ کا تمام میڈیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ کسی بیماری میں کلیر آنا اور بیماری کا پتہ نہ چلنا کہ کیا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے اور اس کے ساتھ ہی طبیعت کا ہر وقت غم زدہ رہنا اور دوسروں سے اپنے گھر والوں سے یا دوسرے دوست حباب سے نفرت محسوس کرنا یہ بھی آپ کے جادو کی علامت ہے یہ میں آپ کو بڑی راز کی بات بتا رہا ہوں یہ کوئی عامل بھی نہیں بتاتا لیکن میں اپنے ناظرین کے ساتھ وعدہ کیا ہے یہاں پر آپ کو صحیح اور شریح طور پر جو باتیں ہیں جو حکامات ہیں وہی آپ تک پہنچائے جائیں گے اور آپ کو قرآن و سنت حدیث کے مطابق آپ کا علاج بھی کیا جائے گا اور آپ کو وہ چیزیں بتائی بھی جائیں گے اور اس میں کوئی شرکیہ الفاظ سے بلکل اللہ تعالیٰ ہاری کو محفوظ فرمائے بعض لوگ بڑے شرکیہ کام کرتے ہیں اور وہ شرکیہ جادو بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے چینل پر الحمدللہ قرآن و حدیث کے سوا کوئی اور بات نہیں کی جاتی علامات ہیں ناظرین یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ان میں اگر آپ کے جسم میں ایک بھی آپ کی طبیعت پر ایک بھی علامت پائی جاتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے اور اس کے ساتھ ہی طبیعت کا بے قرار رہنا بے چین بے سکونی ہر وقت ایسے ایسا رہنا یہ بھی آپ کے اوپر جادو کی علامت ہے اور اسی طرح نماز تلاوت روزہ حاج صدقہ خیرات کرنے کو دل ہی نہ کرنا یہ بھی سمجھ جائیں یا تو آپ کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے یا پھر آپ پر جادو کی اس طرح بندش ہو چکی ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے حکامات کے قریب بھی نہیں جانے دیتا اور یہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے یہ کالہ علم کے جادو کیے جاتے ہیں اور یہ تب علامات اس شخص میں موجود پائی جاتی ہیں اور ایسی طبیعتیں تب ہوتی ہیں اور اسی طرح کربار اور عمدن کے ذرائع کا بند ہو جانا یہ بندش کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے پھر بعد میں لیکن آج مقصد ہے بتانا آپ کو علامات بتانی اگر رزق کی بندش ہو چکی ہے رزق آتا ہے تھوڑا آتا ہے اور وہ بھی آتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کرزے چاڑ رہے ہیں کوئی ذرائع صحیح دروس سے نظر نہیں آرہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے اور اسی طرح ہر کام انسان کی سوچ کے برقس ہو جانا کوئی ایک کام بھی آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہو رہا آپ ہمیشہ صحیح کی طرف صحیح راستہ چوز کرتے ہیں اور وہ محشہ آپ کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو یہ بھی بندش کی علامات ہیں جادو کی علامات ہیں اور اسی طرح رشتے داروں سے آپ کے تعلقات متاثر ہو جانا یہ میں آپ کو آخری علامت بتا رہا ہوں رشتے داریوں میں بار بار تعلق جو ہے وہ متاثر ہو جائیں اور خوب نفرت پیدا ہوتی چلی جائیں تو یہ بھی آپ سمجھ لیں آپ پر جادو کے اثرات ہیں ان کا بروقت علاج کروائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو جادو کا علاج بھی مکمل بتائیں گے کہ کیسے جادو کے اثرات کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اپنے ذہن کو اور اپنے جسم کو کیسے توانا رکھا جا سکتا ہے وہ انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کرئے تاکہ آپ کو ہر ایک چیز قرآن و سنت کے مطابق آپ کو